پاکستان کا اس وقت جو ورسٹ ایشو ہے اور جو سب کو متاثر کر رہا ہے اور حکومت کو بھی متاثر کی ہوئے ہیں وہ کیا ہے ایکانومی آف پاکستان اس کو ہم کہتے ہیں ایلنگ ایکانومی آف پاکستان ایکنامی کو ووز آف پاکستان ڈیفکلٹیز آف پاکستان اس کے پھر ہم نے دیکھنا ہے کہ قاضیز کی ہیں پھر اس کے ریمیڈیز کی ہیں اس سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ جو بیڈ ایکانومی ہے اس کی صورتحال کیا ہے اس کو آپ تیار کریں یہ ایک زیمینیشن کا کوئیچن ہے اور اس میں ایک دو میں پرنسپل آپ کے سامنے رکھوں گا کہ دنیا کے یہ ایکانومی ایسی ہے کہ یہ ہر ملک کا ایشو ہے میں آپ کو ارز کروں ابھی آپ نے دیکھا یونائٹس سٹیٹس کے لیے ایشو بن گئے چائنہ کے لیے بن گئے پاکستان کے لیے تو بننا ہی بننا یہ دو بڑے دنیا کے ایک نائنٹین ٹیلین ڈالر کی ایکانومی ہے یونائٹس سٹیٹس اور یہ تقریباً ٹیلین ڈالر کی ایکانومی ہے چائنہ تو ان کو مسئلے پڑ گئے تو پاکستان کی ایکانومی تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے تو ریزر بھی دس بلین ڈالر سے زیادہ نہیں اس وقت ہو رہے تو اور یہ اگر جی ڈی پی کے حوالے سے دیکھیں تو ہماری تین سو تیرہ بلین ڈالر کی ایکانومی ہے یعنی پوائنٹ تھری ٹیلین پوائنٹ تھری ٹیلین اگر ٹیلین میں ہی بات کرنی ہے تو پھر ہمارے پوائنٹ تھری تو اٹلیسٹ تیلین تو اب دیکھیں بات یہ ہے کہ دنیا میں جو حل میں آخر میں پیش کرنا ہوں اس کو میں سٹارٹ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں وہ یہ کہ دنیا میں جو موڈل ہے ایکنومک بیسٹ موڈل ناوی دیز ٹو موڈ فوروڈ اینڈ موڈ اپ ورڈ وہ پتہ کیا ہے جو چائنہ نے اختیار کیا جو انڈیا نے اختیار کیا جو آسیان کنٹیز نے اختیار کیا جو باقی کنٹیز کر رہے ہیں وہ ایک ہی ہے وہ یہ کریٹنگ وری کنڈیوسیو انوارمنٹ فور انوارنے ایسٹمین کریٹنگ ایسٹیو انوارمنٹ تو یہ انوارمنٹ جس نے کریٹ کر لیا وجہ اس کی یہ ہے کہ گورنمنٹ جو ہیں یہ اتنے جابز کریٹ نہیں کر سکتی گورنمنٹ جاب نہیں دے سکتی آپ لوگ کہتے ہیں نا جی جاب گورنمنٹ کے پاس ایک لیمیٹڈ پیسہ ہوتا ہے اور انہوں نے صرف اپنا نظام چلانا ہوتا ہے بے شمار جاب نہیں کیونکہ وہ بزنس تو کرنی رہی ہوتی بلکہ وہ تو جاب کرنی یہ لائیبلٹی ہوتی گورنمنٹ کی کہ آپ اس کو کہتے ہیں نانڈویرمنٹ ایکسپینڈیچرز تو نانڈویرمنٹ ایکسپینڈیچرز جو ہوتے ہیں یہ تو گورنمنٹ پر بوجھ ہوتے ہیں اس لیے گورنمنٹ تو ریلیکٹنٹ ہوتی ہے اور آپ نے دیکھا کئی دفعہ پبندی لگی ہوتے جی ایک سال کے لیے کوئی جاب نہیں ہوگا کوئی نئی بھرتی نہیں ہوگی وہ وجہ یہ کہ گورنمنٹ کے پاس پیسے نہیں ہوتے کہ جتنے بندے ہیں جی ان سے گزارہ کرو اب تو دنیا جاب کہاں سے آتا ہے جو اکانومیز نے ترقی کی ہے خاص طور پر آپ نے دیکھا کہ چائنہ اس نے بہت ریپلی کی ہے یا انڈیا بھی کر رہا ہے آپ دیکھیں انڈیا کا جو جی ڈی پی گروت ریٹ ہے وہ اس وقت سیون ہے اور پاکستان کا تین پرسنٹ کے قریب آگیا ہے ایون بنگلہ دیش کا سیون پرسنٹ جی ڈی پی گروت ریٹ ہے اب یہ کنٹیز یا آسین کنٹیز کے ان کا فائیو سکس سیون اس کے قریب جا رہا ہے تو چیزیں یہ ہیں کہ یہ جی ڈی پی گروت ریٹ جو ہے گروس ڈمیسٹک پروڈکٹ کا گروت ریٹ جو ہے یہ کیوں انکریز ہوا تو اس کی ایک ہی وجہ ہے جیسے میں نے ارز کیا کہ انہوں نے فورن انویسٹمنٹ کو اٹریکٹ کیا کیسے اٹریکٹ کیا انہوں نے وہ کنڈیوسرم انوائرمنٹ کریٹ کیا جہاں کمپنیاں بھاگی بھاگی آتی ہیں وہ تین چار چیزیں ہیں ایک تو یہ ہے کہ آپ کے پاس لیبر چیپ ہو دوسری بات آپ کے پاس لوان آرڈر سیچویشن سیٹسفیکٹری ہو ملک میں ہنگامی نہ ہو رہے ہوں جلوس جلسے اور پھر تیسرا کوئی بام بلاسٹ نہ ہو رہے ہوں ٹیرسٹ ایکٹیوٹیز نہ ہو رہی ہوں اور یہ جو تین چیزیں ہیں کہ ریٹ آف دا گورنمنٹ اسٹیبلسٹ ہو رول آف لا ہو نمبر دو یعنی کرپشن فری کلچر ہو اور پھر آپ دیکھیں کہ کوئی ٹیرسٹ ایکٹیوٹیز نہ ہو بلاسٹ نہ ہو اور پولیٹیکل سیٹیبلیٹی ہو جلسے جلوس جلاو گراؤ اس طرح کے کام نہ ہو تو یہ چیزیں آپ جب کرتے ہیں آپ کے پاس لیبر بھی چیپ ہے اور اب آب آل ملک میں انرجی بھی موجود ہو اب آپ دیکھیں کہ پاکستان اس وقت تو اتنی بری حالت میں کیوں ہے یہ ساری بیڈ چیزیں یہاں اگزسٹ کرتی ہیں اور کرتی رہی ہیں آپ دیکھیں بجلی یہاں نہیں تھی لان آرڈر کی سیچویشن یہاں ٹھیک نہیں تھی پولیٹیکل سیٹیبلیٹی یہاں ڈسٹرب رہی ہے اور the rate of the government in many parts of the country یہ خراب رہی ہے جیسے آپ دیکھیں اب جا کر تھوڑا بہت حالات کراچی کے ٹھیک ہوئے ہیں یا اس میں فاتہ کے ٹھیک ہوئے ہیں تو پاکستان ان حالات میں یہ ساری کے ساری repulsive forces تھیں for the foreign investors تو لہذا foreign investors ان کے پاس تو بہت پیسہ ہے یعنی foreign investors کے پاس technology اور پیسہ اتنا ہے کہ یہ تو ملک اور جگہ تلاش کرتے پھرتے ہیں کہ ہم کہاں invest کریں تو result کیا ہوگا اب وہ ویٹ تو نہیں کر سکتے کہ پاکستان کی حالات ٹھیک ہو تو پھر ہم جائیں وہ انڈیا میں چلے گئے وہ چائنہ میں چلے گئے وہ ساؤتھ کوریا میں چلے گئے وہ ملیشیا میں چلے گئے اب وہ بھی اتنام میں جا رہے ہیں اب سری لنکا کے حالات ٹھیک ہوئے ہیں تامل ٹائگر کے سہت جان چھوٹی ہے بودھسٹ کی تو وہ پھر وہاں جا رہے ہیں اب یعنی یہ چیزیں ہیں یہ پھر ملک ہمارے سامنے اوپر بنگلہ دیش میں جا رہے ہیں اسی براہ دیکھ لیں 7% GDP growth rate بنگلہ دیش کا ہو گئے ٹیکس ٹائل میں ہم سے آگے چلا گئے حالانکہ وہ cotton producer نہیں ہے لیکن وہ cotton جو value addition ہے cotton میں اس میں کافی ہے اس کی climate suit کر دی ہے damp climate ہے wet climate تو یہ cotton cloth کو suit کرتی ہے گارمنٹس میں وہ آگے گیا ہے سری لنکا گارمنٹس میں کافی آگے گیا ہے اب آ جاتا ہے کہ ہم تھوڑی سی پاکستانی کی economy کو دیکھتے ہیں کہ اس وقت existing position کیا ہے جس کو ہم bad جو indicators ہیں تو کچھ indicators ہیں جس کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ یہ پاکستان کی economy جو ہے یہ پور economy ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کی GDP worth ہی جو ہے یہ بھی 313 billion ہے اور یہ we stand 40 first in the world ranking اور GDP growth rate جیسے میں نے ارض کیا یہ 3% کے قریب قریب ہے اور باقی inflation rate جو ہے یہاں تقریباً 10% کے قریب ہو گیا ہے پہلے کام تھا 5 کے قریب تھا سال پہلے تو اب یہ 10% ہو گیا ہے جسے پیسہ ڈی ویلو ہو گا اور پھر مہنگائی ہوئی اور پھر ہماری جو پر کیپٹا انکم ہے وہ تقریباً 1600 ڈالر ہے تو اب labor engagement کا بھی تھوڑا تھا بتا دیتا ہوں کہ agriculture میں ہمارے 42% لوگ جبنا as a labor engaged ہیں اچھا یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ دنیا کے تین sections ہیں areas ہیں economy کے ایک agriculture ہوتا ہے ایک انڈسٹری ہوتا ہے ایک services sector ہوتا ہے تو یہ تین سیکٹر میں دیکھنا ہوتا ہے اور آپ کی جو ایکنومک development کی indication ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اگر سب سے زیادہ سروس سیکٹر میں جتنے آپ دنیا کے امیر ملک دیکھیں سروس سیکٹر میں لوگ چلتے جائیں گے اور سب سے کم agriculture سیکٹر میں ہوتے ہیں اور جتنے غریب ملک ہوتے ہیں اور backward countries ہوتے ہیں ان میں زیادہ تر لوگ engaged کی سیکٹر میں ہوتے ہیں agriculture میں دوسرے نمبر پر انڈسٹری میں اور تیسر نمبر پر سرپس میں تو پاکستان اب بیٹر تو پرفارم کر رہا ہے وقت کے ساتھ ابھی ہمارے 42% engaged ہیں in the agriculture سیکٹر اور جو کہ کانومی میں contribution ہے agriculture کی وہ ہماری 19% ہے تو آپ دیکھیں کہ 42% بندے ہیں لیکن produce اس کیا کر رہے ہیں 19% اس لیے کہ ایگری کلچر میں بہت پوٹینچل اور سکوپ ہے امپروو کرنے کا پر ایک جیل تاکہ ہم اس میں جیسے امریکہ ہے تو اس میں جو لوگ ایگری کلچر سے لنکڈ ہیں وہ جس 3% ہے اور وہ دنیا میں سرپلس ایگری کلچر کرتے ہیں نہ صرف کہ اپنی ضروریات پوری کرتے ہیں تو یہ چیز ہوتی ہے کمرشل آئیز ہو گئی ہے پر ایک جیل بڑھا دی ہے سائنٹیفک اور میکنائز ایگری کلچر ہے یہ چیز ہیں تو انڈسٹی میں ہمارے لوگ انگیج ہیں 23% جبکہ شیئر ہے ایکانومی میں ہمارا 21% تو یہ قدر بیٹر ہے سبسی میں ہم امپروو کر رہے ہیں ہمارے جو لوگ ہیں وہ انگیج ہیں 35% اند شیئر ان جی بی اس سکسٹی پرسنٹ تو یہ ہمارے آپ نے دیکھا سبسی سیکٹر میں بینکنگ سیکٹر میں لوگ آئے ہیلتھ سیکٹر میں بھی کافی گئے ہیں ایڈوکیشن سیکٹر میں گئے ہیں یہ ہمارے سبسی سیکٹر ہیں اوکی اب دوسری ایک اور انڈیکیشن ہوتی ہے کہ جو بیلو پاورٹی لائن کتنے لوگ پرسنٹ لوگ ہیں تو اب آپ کو یہ ایک بڑی انفارچنیڈ چیز ہے کہ پاکستان میں اگر شہروں میں یہ بیلو ایریاز میں زیادہ ہیں بلو چیستان میں زیادہ ہیں انٹیریئر سندھ میں زیادہ ہیں فاتا میں زیادہ ہیں لیکن اگر ایوریج نکالیں تو یہ تقریباً ترٹی پرسنٹ کے قریب ہیں اور یہ اس کا جو یارڈ سٹیک ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ آج کل پہلے ون ڈالر تھا اب کہتے ہیں جی ون پوائنٹ ٹو فائیو ڈالر سے کم اگر کوئی شخص کمار رہا ہے دیلی تو سمجھیں آہ یعنی اس کے لیے آہ ڈیفیکلٹ ہے پھر آجاتا ہے آنمپلائیمنٹ آنمپلائیمنٹ جو بھی ڈیٹا کہہ رہا ہے اس میں تو لکھا ہے کہ یہ سکس پرسنٹ کے قریب آنمپلائیمنٹ ہے لیکن جب سٹوڈنٹ کو بتاتے ہیں وہ کہیں سر جی سکس پرسنٹ نہیں ہے تو سولہ پرسنٹ ہوگی کیونکہ بیروزگاری کچھ دیکھنے میں آ رہی ہے بہرحال جو یہ ڈیٹا کولیکٹ کرتے ہیں اور دوسری چیز جو اچھی نہیں ہے ہماری بیٹ انڈیکیٹر آف دی اکانومی ہے وہ ہے ایکسپورٹ ہماری ٹونٹی فائی بلین ڈالر کی ہیں اور جو ہماری امپورٹ ہیں وہ ہیں فیفٹی سکس بلین اب اندازہ کرو ہمیں کتنا فورن ایک چینج چاہیے اور فورن چینج ہمارے پاس ہے نہیں وہ دس بلین ڈالر کے قریب رہتا ہے کبھی ایک بلین کم ہو گیا یا ایک بلین زیادہ ہو گیا تو اس لیے پریشر ہے تو پھر جب کوئی بندہ امپورٹ کرنا چاہتا ہے تو مارکیٹ سے ڈالر خرید دے گا وہ گورنمنٹ سے مانگے گا تو جس کی چیز کی ڈیمانڈ ہو تو اس کی ویلیو بڑھ جاتی ہے پھر ایک چیز ہمیں سپورٹ کر سکتی ہے وہ ریمیٹنس جو ہمارا ڈیاسپورا میڈل اسٹ میں گیا ہو ہے انگلینڈ میں گیا ہو یو ایسے میں گیا ہو وہ اینوالی کتنے پیسے بھیجتا ہے تو وہ ایک فورن ایک چینج ہوتا ہے گورنمنٹ کا بڑا اہم سورس ہوتا ہے تو تو اگر انوائرمنٹ اچھا کر دیا جائے تو پاکستان پھر آپ دیکھیں کہ فورن ریزرز میں نے ارز کیا کہ وہ دس بلین کے قریب ہیں تو یہ بہت کم ہیں جبکہ ہمارے جو فورن ڈیٹس ہیں یہ تقریبا نائنٹی ٹو بلین سے ہنڈر بلین ڈالر کے قریب ہیں ہم آپ پر کرز اچھا یہ جو کرز ہیں اس نے اکانومی کو ہلا کے رکھا ہوا ہے اس لیے کہ یہ سارے پچھلے سالوں میں لیے گئے اب حکومت کو انسٹالمنٹ دینی پڑتی ہیں اور وہ دینی پڑتی ہیں ڈالرز میں تو ڈالر حکومت کے پاس ہے نہیں جب انسٹالمنٹ آ جاتی ہے منتلی یا کوئی کوارٹلی بیس پر تو حکومت پھر ڈالر کٹھے کرتی ہے تمام بینکوں سے لیتی ہے اور سٹیٹ بینک کے پاس دیکھتی ہے کتنے ہیں اور اس طرح سے تو جب پریشر پڑتا ہے ڈالر کیونکہ وہ تو کرزہ دینا ہے ورنہ ڈیفارٹ ہو جائیں تو تو وہ زیادہ اس میں کنٹیبوٹ کرتا ہے تو اب یہ تقریباً ون ٹریلین ڈالر کا اس کے پاس ریزرو ہوتے ہیں آئی ایم ایف کے پاس تو ووٹ اس کے پاس سب سے زیادہ امریکہ کے ہیں تو لہذا اب امریکہ جس کو چاہے گا تو اس کو پیسے ملیں گے اسی طرح وہ کنڈیشنز امپوز کرتا ہے تو آج کل چونکہ پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات نہیں ہیں تو وہ سخت سخت کنڈیشنز لگا رہا ہے اور ڈیلے کر رہا ہے حکومت کہاں سے پیسے کٹے کرے حکومت اب پر ٹیکس پر ٹیکس لگا رہی ہے کہ آپ دیں تاکہ ہم اس قرضے کی قسطیں اتار کر بار دیکھنا آپ سے بھی کوئی مانگ تو پہلے تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ میں اس کو دینا سیکیور بھی ہے کہ نہیں اس کے سورسز وہ انکم کی ہیں پھر ان کی کنڈیشنیلیٹی آتی ہے پہلی بات آپ اپنی خرچے کام کریں پھر وہ کہتے ہیں کہ جو ہماری قسط واپس کرنی ہے وہ آپ کہاں سے پیسے نکال لیں گے وہ آپ نکال لیں کے لئے کہتے ہیں آپ ٹیکس لگا ہو آپ بجلی کا ریٹ بڑھاؤ اور جو فال تو پیسہ ہوگا وہ ہماری قسط میں ڈال دی پھر آپ گیس کا بڑھاؤ ریلوے کے قرائے بڑھاؤ پی اے کے بڑھاؤ یعنی گورنمنٹ کے جہاں جہاں سیٹ اپ ہیں بزنس ہیں جہاں سے ٹیکس بڑھاؤ تو ایمپورٹ جو ڈیوٹیز ہیں وہ بہت زیادہ کر دو تو یعنی اس طریقے سے وہ کہتے ہیں تو جب پھر یہ سارے عوام پر بوجھ پڑتا ہے تو پھر ہم کہنا شروع کر دیتے ہیں اور جی یہ ایمپورٹ کروایا تو اصل میں we must take responsibility that we are responsible for creating this mess we are unable to manage our economic set up properly تو پھر کیا یعنی جیسے کہتے ہیں نا baggers can't be choosers تو یہ تو ڈونرز نے conditions جو ہے ڈکٹیٹ کرانی ہے وہ تو conditions نہیں ڈکٹیٹ کروا سکتا تو لینڈر نے کرانی ہے پھر ایک point میں اور بتانا چاہتا ہوں کہ دنیا میں آپ دیکھا کہ GDP جو ہے یہ امارت کی علامت سمجھا گیا ہے جس ملک کا جتنا GDP ہو یعنی اس کی total ملک میں جتنا business ہو رہا تو وہ علامت ہے لیکن ایک یہاں تھوڑا سا intellectual side آجاتی ہے یہ بھی آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ GDP اس بات کی indication نہیں ہے اس بات کا ثبوت نہیں ہے کہ وہ ملک ایک welfare state بن گیا اگر اس کا GDP بہت زیادہ ہے یہ انڈیا پر بڑا صادق آتا ہے اب انڈیا اور نمبر چھ فرانس ہے اس سے بہتر اکانومی ہے لیکن عوام کی جو حالت ہے وہ فرانس ہے تو بہتر ہونی چاہیے تو وہ تو فرانس کے جیسے کہتے ہیں کہ اس کے بلکل قریب بھی نہیں ہیں تو وجہ یہ ہے کہ رچپور گیپ ہے یہ ایک دنیا کا اس وقت سب سے لور طبقات ہیں جو لیبر کلاس ہے وہ اتنی امیر نہیں ہے اس کے پاس پیسہ نہیں ہے تو اس لئے کہتے ہیں کہ دنیا کا چوتھا حصہ پاورٹی کا کیلئے انڈیا میں 25% of the people who are living below پاورٹی line they are just only in انڈیا تو یہ پاکستان میں بھی یہی phenomenon ہے اب اگرچہ gdp جتنا بھی ہے ہم ٹھیک ہے انڈیا سے تو ہم بہت کم ہیں لیکن اس کی بھی proper distribution نہیں ہے یہاں بھی upper rich اور super rich class ہے اور they are very poor people as well تو یہ ساری دنیا کا phenomenon ہے جو دنیا کی سب سے بڑی economy ہے یہاں بڑا ہوملیس کا concept ہونے چاہیے یہاں association بنی ہوئی ہوملیس کہ جی بے گھر لوگ ہیں وہ اتنے پیسے نہیں ساری زنگی کٹھے کر سکے اپنا ایک گھر بنا سکے تو یہ چیزیں ہیں this is everywhere اس لئے آپ دیکھیں brexit کے پیچھے economic condition تھی poverty تھی جنہوں نے مجبور کیا کہ جی یورپین یونیر سے نکلو تاکہ یہ امیگرینٹ جائیں یہاں سے ہمیں جاب ملیں وہاں جاب لیسنس ہے اب اگلی بات ایک دو پوٹینشل ہے جس کو ہم یوٹیلائز کر سکتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ آپ ریٹ آف گورنمنٹ قائم کریں ملک میں کرپشن ختم کریں انرجی شارٹیج کو ختم کریں اور پولیٹیکل سٹیبلیٹی لائیں یہ تاکہ فورن انویسٹمنٹ آئے ایک چیز دوسرا ہمیں سکوپ بڑا ہے آئی ٹی میں بڑا سکوپ ہے آئی ٹی پوٹینشل اس میں میں ارز کروں کہ پاکستان کی جو ٹوٹل سکوپ ہے آئی ٹی کا پوٹینشل ہے جو ہمارے سیٹ اپ ہے وہ اس وقت تقریبا 3.5 بلین ڈالر کا سیٹ اپ اور اس کے مقابلے میں انڈیا میں وہ ہے 150 بلین ڈالر کا سیٹ اپ تو آپ دیکھیں کتنا فرق ہے اور اکارڈنگلی ہماری ایکسپورٹس بھی اسی طرح کم ہیں مثال کے طور پر پاکستان کی جو سافٹ فیر اکسپورٹس وہ وہ اس سال 137 ہو جائیں گی تو یہ ہے یعنی پاکستان میں اتنا سکوپ ہے جس میں ہم جا سکتے ہیں کر سکتے ہیں اور اس میں وجہ کیا ہے کہ ماضی میں جتنے بھی حکومتیں آئی ہیں انہوں نے آئی ٹی سیکٹر کو ڈیویلپ نہیں کیا جس طرح انڈیا نے کیا ہے اور اسی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ انڈیا کے جتنے تکنالوجی جو کہ ستر سے زیادہ ہیں ملک میں وہاں سے پیدا ہوئے اور جب امریکہ کو ضرورت پڑی تو سارے کے سارے وہاں انگیج ہو گئے اور آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت گوگل ایمیزان فیس بک اور یہ مایکروساوٹ یہ بڑا پڑا ہے انڈین سے اور پھر چائنیز بھی وہاں آئے ہیں تو لیکن پاکستان جسٹ پریزنس تو یہ ایک میں کہتا ہوں کہ انہوں نے اس شعبے کو جو اتنا سکوپ اتنا جاب کر سکتا تھا اس کو انہوں نے پورا توجہ نہیں کی تو پھر ٹوریزم آ جاتا ہے اس کا پاکستان میں بہت سکوپ ہے اور موجودہ گورنمنٹ اس پر کافی کر رہی ہے تو اب آ جاتا ہے آخری بات کہ جی موڈل کہ پاکستان کا پھر موڈل کیا ہے موڈل جو سٹارڈ میں میں نے بات کی وہی جس طرح ہارون رچیت بات کرتے ہیں کہ جو فکرہ شروع میں ہے وہیں وہ انڈ کرتے ہیں تو وہیں سے ہم نے شروع کیا تھا بیسٹ موڈل is to create a very conducive environment for doing ease of business in پاکستان and creating environment for the foreign investment because that is going to create job جب جاب ہوں گے جاب سے کیا ہوتا ہے جب جاب ہوں گے اکنامک ایکٹیویٹی ہوگی تو پھر حکومت وہاں سے ریونیو کولیکٹ کرے گی گورنمنٹ کا سورس تو وہیں ہے جہاں اکنامک ایکٹیویٹی ہو رہی ہو تو جب گورنمنٹ کے پاس ریونیو آئے گا گورنمنٹ مختلف جگہ پر خرچ کر سکے گی اور ویل فیر کے پروجیکٹ بنا سکے گی تو thank you very much